بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک تمام طریفیں اللہ کے لئے ہیں ناظرین اکرام السلام علیکم سوامین اکرام آپ لوگوں نے اولیاء اکرام کی کرامات تو بہت ساری دیکھیں اور سنی ہوں گی لیکن آج کی ویڈیو میں جو واقعہ صحابی رسول کا آپ لوگ دیکھیں گے اسے دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ روح زمین پر ایسے واقعات بھی ہو چکے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے اپنے دورہ حکومت میں حضرت اقبا بن نافا رضی اللہ تعالی کو افریقہ کا گوارنل جرنل مقرر کیا جب انہوں نے افریقہ کے کچھ حصوں کو فتح کر لیا اور مزید آگے بڑھے اور بربر لوگ جو اس ملک کے اصل بشندے تھے انہوں نے بہت سارے بشندوں نے اسلام قبول کر لیا چھ سو ستر عیسوی میں اقبا رضی اللہ تعالی نے مصر کے سہراؤں کو عبور کر کے شمالی افریقہ فتح کیا اور اپنے رستے میں مختلف مقامات پر اسکری چوکیاں قائم کی مجودہ تینس میں انہوں نے کروان کا شہر بسایا جو مجودہ شہر تینس سے تینس سے ایک سو ساٹھ کلومیٹر جنوب میں آج بھی مجود ہے یہ شہر اگلی فتحات کے لیے پڑاؤ کے طور پر استعمال ہونے لگا انہوں نے اس ملک میں اسلامی فوجیوں کے لیے ایک چھاؤنی بنائی اور ایک اسلامی شہر عباد کرنے کا ارادہ کیا لیکن اس مقصد کے لیے ماہرین حربیات و عمریات نے جس جگہ کا انتخاب کیا وہاں ایک نہائیت ہی خوفناک اور گنجان جنگل تھا جو جنگل درندوں اور ہر قسم کے موزی اور زہریلے حشرات الارض اور جانوروں کا مسکن اور گھر تھا سامین اکرام یہاں پار حضرت اقوہ بن نافر رضی اللہ تعالی نے ایک بہت عجیب کام کیا اس کو آپ حضرت اقوہ بن نافر رضی اللہ تعالی کی کرامت بھی کہہ سکتے ہیں معروی ہے کہ حضرت اقوہ بن نافر رضی اللہ تعالی نے اس لشکر میں سے اٹھارہ صحابی مجود تھے جو آپ نے ان سب کو ان مقدس صحابیوں کو جمع کیا اور ان بزرگوں کو اپنے ساتھ لے کر اس خوفناک اور گنجان جنگل میں چلے گئے وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے بلند آواز میں یہ علان فرمایا اے درندو اور موزی جانورو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اور ہم اس جگہ اپنی بستی بساکار آباد کرنا آباد ہونا چاہتی ہیں لہٰذا تم سب جہاں سے نکل جاؤ ورنہ اس کے بعد ہم تم میں سے جس کو جہاں دیکھیں گے قتل کر دیں گے اس علان کے بعد اس آواز میں خدا ہی جانتا ہے کہ کیا تاثیر تھی کہ سب درندوں اور حشرات الارض میں حل چل مچ گئی اور گول در گول اس جنگل کے جانور نکلنے لگے شیر اپنے بچوں کو اٹھائے ہوئے تھے بیڑی اپنے پھلوں کو لیے ہوئے سامپ اپنے سپولیوں کو کمر سے چمٹائے ہوئے جنگل سے باہر نکلے چرے جا رہے تھے اور یہ ایک ایسا عجیب اور حبتناک اور دہشت انگیز منظر تھا جو نہ اسے قبل کبھی دیکھا گیا نہ یہ کسی کے وہموں گمان میں تھا گرز پورا جنگل جانوروں سے خالی ہو گیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نوہر اور پورے لشکر نے اس جنگل کو کاٹ کر پچاس ہجری میں ایک شہر عباد کیا جس کا نام کیروان تھا یہ شہر اسی لئے مسلمانوں میں بہت زیادہ قابل احترام شمار کیا جاتا ہے کہ اس شہر کی عبادکاری میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نوہر کے مقدس ہاتھوں کا بہت زیادہ حصہ شامل ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہزاروں جلیل القدر علماء و مشاہد اس سرزمین کی اگوش سے اٹھے اور پھر اسی مقدس زمین کی اگوش یعنی کے لحظ میں دفن ہو گئے اس زمین کا خزانہ بن گئے صحابہ کرام کال کو انشاءاللہ آپ ہماری ویڈیو میں حضرت اقوا بن نافر رضی اللہ تعالیٰ کی ایک اور کرامت دیکھیں گے تب تک یہ لئے اجازت جاتا ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حمد نگے بان